الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ اللہزین استفاہ مابات اللہ تعالی نے انسانی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت اور سب سے زیادہ جس چیز کا خیال رکھنے کو کہا ہے وہ انسان کی نفسیاتی بیماریاں ہیں ان نفسیاتی بیماریوں میں سے ایک چیز پچھلی مرتبہ عرض کی تھی کہ مومن آدمی کو عمر بھر اپنے اوپر قابل رہنا چاہیے اور وہ دو چیزوں کو تیہ کرے کہ میں کسی کو تانا نہیں دوں گا اور کوئی مجھے کتنی ہی بڑی سے بڑی بات تانے کے طور پر کہے تو میں نے اپنے آپ کو قابل میں رکھنا ہے اور اس تانے کو کھانا نہیں ہے تانا دینا یعنی یہ کہ کوئی کسی کو کہتا ہے کہ تمہارے تو ماں باپ ایسے تھے تمہاری تو حالت ایسی تھی کہ ہم نے تمہیں ٹھکانا دیا تم تو ایسے تھے ایسے تھے یہ تو کہنا ہی نہیں ہے اور اس کے ساتھ جس چیز کی خاص طور پر احتیاط کرنی ہے وہ یہ کہ کسی کو اپنی نیکی گنوانا ایک تو تانا یہ ہے کہ تمہیں نوکری نہیں ملتی تھی اور بڑے بھائی نے تمہیں نوکری دلائی یہ تو ہے ہی خراب ایک تانا یہ ہے کہ نوکری نہیں ملتی تھی اور میں نے تمہیں نوکری لے کر دی یہ اس سے بھی بدتر ہے کہ یہ در حقیقت اپنی نیکی کو ضائع کر رہا ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ قول معروف لوگوں کسی بھی جگہ پر اچھی بات کہہ دینا و مغفرت اور اسے معاف کر دینا خیر من صدقت اس نیکی سے اچھا ہے جس کے بعد تم دوسرے کو تنگ کرو تانا دو لڑائی کرو اس پر احسان دھرو اولاد کے لیے بھی تانا نہیں ہے میں نے تمہیں پالا یہ کیا یہ کیا بھئی آپ نے اپنے فرائض پورے کیے اس لیے دوسرے کو تانا تو دینا ہی نہیں اللہ نے دو چیزوں کا ذکر کیا اس باتاں پوزیٹیبلی اور فرمایا کہ دیکھو دیکھو ایک تو ہمیشہ قائدے کلیے کی اصولی بات کر جو نیکی کی بات اور دوسرے یہ کہ معاف کر دو ایک آیت ایسی زبردست ہے قرآن کریم میں کہ آدمی اس کا مراقبہ کرے یعنی بار بار اسے سوچے تو زندگی کی بہت سی نفسیاتی بیماریوں کا یہ بہت مؤثر حل ہے جتنے لڑائی جھگڑے ہیں ایک ہے قانون اور قانون ایک الگ چیز ہے اس کا غلبہ ہے اور ایک چیز قرآن ان نفسیاتی بیماریوں کا جو لڑائی جھگڑے سے پیدا ہوتی ہیں ایک لڑائی گھر میں ہو جاتی ہے ایک بچوں سے ہو جاتی ہے ایک پشتہ داروں سے ہو جاتی ہے ایک کسی اور جگہ ہو جاتی ہے اس لڑائی سے جو نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں نیند اڑ گئی اور گالم گروش کی نوبت آگئی عدالت چلے گئے ساری صلاحیتیں بیکار ہو گئیں اگلا پورا دن بیکار ہو گیا ہفتوں اور مہینوں جلن اور دکھ محسوس کرتا ہے اللہ نے زبردست بات کی اب پہلے سے عام طور پر سمجھیں کہ آپ اپنے کسی دوست کو بیس پچیس تیس سال بعد ملتے ہیں وہ جو بچپن میں آپ کے ساتھ رہا بڑی محبت تھی تو وہ کہتا ہے کہ یار بڑے عرصے بعد ملے ہو وہ کہتا ہے کہ میں تو یار آج اس کام کے لیے آیا تھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنے اچھے بڑے افسر بن گئے میں تو آج محلے میں ویسے ہی آیا تھا پتا نہیں تھا کہ تم ابھی تک کیاں رہتے ہو دس باتیں آدمی کرتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے میں تو آیا تھا یار یہ ایک کام ہے تو وہ گلے لگاتا ہے چائے پلاتا ہے گھر لے جاتا ہے حسب مراتب اس کی عزت اس کو دیتا ہے اور کہتا ہے اس کام کو چھوڑو اور سناو یہ میرے ذمہ رہا ہو جائے گا فون اٹھاتا ہے سیکٹری کسی ادھر ادھر یار یہ کام وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے یہ میرے ذمہ رہا کیسی تسلیس ایک جملے سے ہوتی ہے کہ اس نے وعدہ تو کیا آپ دیکھو اللہ وعدہ کرتا ہے اللہ کہتا ہے کہ فَمَنْ عَفَا وَأَسْلَحَا جس شخص نے جھگڑے میں دوسرے کو معاف کر دیا وَأَسْلَحَا اور صلاح کر لی فَقَدْ وَقَعْ عَجْرُهُ عَلَى اللَّهُ اس کا عجر میرے ذمہ رہا مددی کے قیامت میں خوش کر دیں گے مدنے سے پہلے پہلے اس زندگی میں خوش کر دیں گے جتنی آج توہین برداشت کر کے معاف کیا ہے نا تم دن گزرنے دو تم گزرنے دو ہم اس سے بڑی عزت تمہیں دے دیں گے تمہاری اولاد کو دے دیں گے مرادی ہے اسی نیکی کرنا اس پہ تانا کسی اور کا دینا وہ تو ایک الگ بات ہے اپنی نیکی چار چیزیں بتائیں ایک تو بتایا ہے کہ دیکھو لَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَذَا دو کام برے اور دو کام اچھے قَوْلُمْ مَعْرُوفٌ ہمیشہ کوئی کام نہیں تم کر سکتے کوئی لڑائی جھگڑے کا موقع کچھ ہو گیا مت اپنے آپ کو نفسیاتی بیماری میں مبتلا کرو قائدِ کلیے کی بات کرو یار یہ میرے بس میں نہیں مجیب میرا کام یہ وہ لڑتا ہے نا دوسرا آدمی کسی بھی وجہ سے تو اللہ نے کہا شاہستگی سے بات کرو اس سے سمجھا دو کہ بھٹے کام ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی کام ایسے میرے بھائی ایسے ہو شاہستگی سے سمجھا دو ایک اصول اور دوسرا اصول اللہ تعالی نے فرمایا معاف کرتو غصہ ہے نا نہیں سمجھتا نا اب باگل ہو گیا ہے معاف کرتو اس لیے فرمایا قولم معروفن ومغفرتن خیرم من صدقتن یہ تمہارے دو کام اس نیکی سے اچھے ہیں یقبعوہا ازا جسے کر کے نیکی کو تم دوسروں کو تکلیف دیتے پھرو مت تکلیف دو لوگوں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں صبح جب گھر سے نکلتا ہوں اور کتے پہ نظر پڑ جاتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ اگر اللہ مجھے کتہ بنا دے تو پھر کیا اس کے لیے مشکل ہے میں اتنا ڈڑتا ہوں خدا سے کہ میری شکل تبدیل ہو جائے تو کیا ہو جائے فضیل ابن آیاز سے کسی نے کہا کہ آپ نے فلاں مسلمان کو بڑی تکلیف پہنچائی انہوں نے کہا رہے اس شخص سے کہتے ہو جس نے سور اور کتے کو بغیر وجہ کہ اس کی جگہ سے نہیں اٹھایا میں ایک مسلمان آدمی کو تکلیف دوں گا تو دو چیزیں یہ بتا دی اور دو چیزیں اور بتا دی فرمیے لا تبتلو صدقاتکم بالمنی والعزاد دیکھو دو کام لیگیٹیب ایک تو کبھی اپنے احسان کا بدلانا جرچانا احسان کو نہیں گلنا اور دوسرے تکلیف نہیں دینا کسی کو نیکی کر دینا اب وہ تمہارا غلام تھوڑے ہی ہو گیا ہے تمہیں عجر اللہ دے دے گا حد الوسع جس پہ نیکی کی ہو سیدنا علی رضی اللہ انہوں نے فرماتے تھے اس کے شر سے بچنا عجیب بات فرماتے تھے فرماتے ہیں جس کے ساتھ نیکی کی ہو نا ہمیشہ اس کے شر سے بچنا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے خلاف کچھ کہے گا تو تمہیں زیادہ دکھ ہوگا اور تم تانے پہ اتر آگے کہ کل تک تمہیں ان کے ساتھ یہ کرتا دیکھو یا راج میرے ساتھ یہ کیا کر رہا ہے اس لیے رکے لوگوں کو تکلیف دینے سے اللہ نے کہا کبھی بھی نہ تکلیف تو اور نہ اپنے احسان کو جتلاو اس لیے کہ یہ چیزیں عقبت کی زندگی کو برباد کرنے والی ہیں موضوع تو کچھ اور ہے کبھی پھر بات اللہ نے چاہا تو کریں گے لیکن جتنا بھی انسانی معاشرہ ہے تمام ان نفسیاتی بیماریوں کا حل دو چیزوں میں آدمی اس پہ نظر رکھے ساری زندگی آرام سے گزرتی ہے دوسروں کی بھی سکھ چین سے اور اپنی سب سے بڑی چیز تقویٰ ہے بس اللہ علیہ اسی کے متعلق فرمایا ہے کہ حدل المتقین قرآن ہدایت دیتا ہے ان کو جو متقین بار 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 خدا تقویٰ کی طرف بلاتا ہے روزوں پہ زور دیتا ہے کہ اگر تم میں تقویٰ پیدا نہیں ہو رہا تو اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے رمضان میں روزے فرض لعلکم تتکون تھا کہ تم متقی ہو جاؤ فرض روزے ایک مہینہ مسلسل خدا کی عبادت اس کے بوجود نفس نہیں سیدھا ہو رہا نہ ٹیڑا ہے نفلی روزے رکھو حضور اکدس صلی اللہ صلی اللہ رمضان کو اندر سے پاک کرتا ہے جسمانی قوت میں سہری کھانے سے بساوقات شدت پیدا ہو جاتی رمضان میں اپنے آپ کو غیر رمضان سے بہتر کھانا کھانے کی وجہ سے زیادہ قوت اور طاقت میں سمجھتا ہے جنس پہ اس کا اثر ہوتا ہے کہ پہلے تیتنی طاقت نہیں برمضان میں مجھے کیا ہو گیا اللہ نے بتایا ہے کہ کھانا اور طاقت کچھ نہیں ہیں وہ جو تم روزے رکھو گے نفر بھی مسلسل اس سے ہم تمہارے اندر ایک نور پیدا کر دیں گے وہ جو اندر نور پیدا ہو جاتا ہے وہ ڈائریکٹ جن چیزوں کو اللہ نے منع کر دیا اس میں بھی سبر کرنا اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ سلام سال میں کوئی چھپن کے قریب یا پچاس کے قریب روزے ویسے ہی رکھتے تھے تیرہ چودہ اور پندرہ چاند کی تاریخ تیرہ چودہ اور پندرہ ان تین دنوں میں روزہ رکھتے تھے ہر ہفتے پیر اور جمعرات کو دو روزے رکھتے تھے تمہیں پتا نہیں ہے پیر کے دن اس لئے روزہ رکھتا ہوں کہ میں پیدا ہوا تھا اس دن اس لئے ہمارے بہت سے محدثین نواب صدیق 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 وغیرہ خود حنفی فقہ میں وہ کہتے ہیں کہ پیر کے بھیجے گئے آپ نے فی ہی وہ لط یہ مسلم بخاری وغیرہ فرما میں اس دن پیدا ہوا تھا تمہیں پتا ہے اور اسی دن انسانوں کے عامال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں پیر اور جمعرات کو میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل خدا کے سامنے پیش ہو پھر خدا جب مجھے دیکھے تو اسے پتا چلے کہ میں اس کی عبادت ہوں دو روزے محرم کے رکھ لیتے چھتیس روزے یا تینتیس روزے تو یہی ہو گئے تین مہینے اور بارہ پندرہ روزے اور ہو گئے رمضان کے دو روزے اور شب براد کا ایک روزہ اور زلحج کے نو روزے یہ سارا آپ کر لینا کہاں تک پہنچ جاتے ہیں اس لیے حکم یہ کہ تقویٰ پیدا ہو تہارت پیدا پاکیزگی پیدا ہو منع فرما دیا کوئی بھی ایسی حرکت جو تمہاری پاکیزگی کو توڑے اور کوئی بھی ایسی چیز جو تمہارے اندر کے پاک ہونے کو کم کرے اسی یہ بھی ایک چیز ہے اور دوسری چیز ایک تو تقوی خدا کا خوف ہے کہ بچے جتنے بھی کام حرام ہیں سب سے بچے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہر آدمی جانتا ہے کہ کیا کیا چیز اللہ نے منع کی ہیں مجھے اس سے بچنا ہے ساری زندگی سکھ سے چین سے گزرتی ہے باطن کا نور اس کی رہنمائی کرتا ہے اللہ نے کہا وَتَّقُ اللَّهُ دَرُو اللَّهُ سَيْوَ عَلِّمُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ تمہیں علم دے گا علم حقیقی طور پہ یہ کوئی کتابیں پڑھنے یہ وہ چیزیں ان سے نہیں آتا یہ تو ہم ذکر کرتے رہتے ہیں کہ معاون ثابت ہوگا دنیا میں انفارمیشنز ملتی ہیں یہ چیزیں ملتی ہیں حقیقی علم وہ اللہ کا خوف ہے اور وہ آتا ہے تقوی سے اور تقوی اس کے لئے بتایا کہ روزے رکھو اس کے لئے بتایا کہ رات کے آخری پہر میں اللہ کے حضور میں حاضری دو اس کے لئے بتایا کہ صبح اور شام دونوں وقت اللہ کا کوئی نہ کوئی ذکر کر بلکل تنہائی جاکہ جنگل میں بیٹھ جائے دس پندرہ منٹ کے لئے کوئی بیوی بچے دوست کچھ نہیں اور جنگل میں بیٹھ کے اللہ دس پندرہ منٹ یاد کر لے جتنا اللہ توفیق دے جتنا کسی کے پاس وقت ہو یہ تنہائی بنا دیتی ہے آدمی یہ تنہائی اور اس میں سوچنا یہ بہت سی نفسیاتی بیماریوں کا علاج ہے ایک یہ اور دوسری چیز جو تمام انسانی اخلاقیات کی جڑ ہے وہ اپنی معاشی حالت کو درست کرنا بس مسلسل جد و جہد کرتا رہے کہ میری معاشی حالت ٹھیک ہو جائے تجارت میں پیسہ رگا دوں مجھے کچھ ہو گیا تو میری اہلیہ کا کیا بنے گا اس کے نام کچھ ہونا کوئی چائدات کوئی چیز بہنوی کا انتقال ہو گیا بڑے مبارک بڑے نیک لوگ جنتی لوگ ہیں جو اپنی بہن کے لیے زندگی لگا دیتے ہیں کہ بہن کوئی مسئلہ ہی نہیں آپ دوسرا نکاح نہیں کرتی نہ سہی میں جو ہوں بیٹی کے لیے زندگی لگا دیتے ہیں کہ بیٹی جو اٹھ کے گھر واپس آگئی بیٹے کوئی بات ہی نہیں ہے تم پہلے بھی مجھے اتنی اچھی لگتی تھی اتنی اب لگتی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے فاطمہ رضی اللہ تشریف لاتی تھی سر چونتے تھے اور گالوں پہ بوسا دیتے تھے اپنی بیٹی بھائی کہتا ہے بھین مسئلہ ہی کوئی نہیں میں حاصل جتنے معاشی حالات اچھے ہوتے ہیں اتنا ہی انسانی اخلاقیات بہتر ہوتی ہیں اور معاشرے میں جب ریٹس بڑھتے ہیں قیمتیں بڑھتی ہیں پیسہ کم پڑتا ہے اتنی نفسیاتی بیماریاں زیادہ ہو جاتی ہیں یہ دو چیزیں گنی چنی ایک پرسنل لائف ہے اور ایک سوشل لائف ہے پرسنل لائف میں تقویٰ پر آجائے اور سوشل لائف میں جد و جہد کرتا رہے کہ معاشی حالات بہتر ہونے چاہیے اجتماعی سطح پر اگر کوئی حکومت اس میں غفلت بھرتی ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے پھر مخالفت اور یہاں سے شروع ہوتی ہے بات کہ جناب والا یہ جو ریٹس بڑھ گئے ہیں اس نے ملک میں غربت کو عام کر دیا ہے فلاس کو عام کر دیا ہے عورتیں اپنی عزت اور مردوں کا خون یہ دو چیزیں سب سے سستی ہوتی ہیں اس معاشرے میں جس معاشرے میں مہنگائی پڑھتی ہے عورتوں کی عزت اور مردوں کا خون مفت ہو جاتا ہے اس لیے ہمیشہ اپنے معاشی استحقام کی کوشش کرنی چاہیے حضرت شاہ رحمت اللہ نے فیوز الحرمین میں لکھا ہے انہوں نے کہا اللہ تعالی نے مجھے خواب دکھایا جو میں سمجھتا ہوں کہ سچا خواب اور شاہ صاحب رحمت اللہ نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں استعمال کرنا چاہتا ہوں اس مقصد کے لیے کہ معاشرے میں سچائی پھیلے اور معاشرہ اچھا ہو تو خیر پھیلے اور میں نے دیکھا اس کے بعد کہ میں گویا ایک اونٹ پر سوار ہوں اور میرے گرد گرد ازبکستان کے لوگ ہیں ایران کے لوگ ہیں عیسائی ہیں اور وہ سب کے سب میرے اونٹ کو گھیرے ہوئے ہیں اور مجھے ایسے لگا جسے عرفات کی شام ہو عرفہ کی تو سب مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ماذا حکم اللہ فی حضی سح ہماری رہنمائی کرو اللہ کا حکم کیا ہے اس دور میں کہتا ہوں ہر نظام کو باطل کر دو اور جو اللہ کا نظام ہے اس کو رائج کرو تمام مسائل کا حل یہ یہ وہ چیز ہے کہ انسان سود کے نظام سے نجات پائے جتنی حیرہ بھیری مالیاتی نظام میں ہوتی ہے اس کی مخالفت کرے جتنا معاش مضبوط ہوگا اتنا ہی انسان کے اخلاق بہتر بنیں گے اس کے بعد معاش جب حد سے ہی بڑھ جائے تو پھر وہ نشہ اور یہ سب چیزیں شامل ہو جاتی ہیں پھر اس کا علاج کرنا ہے اعتدال کے ساتھ رہے معاشرہ نہ وہ غربت پہ آئے اور نہ وہ امارت کے قبر میں گرفتار ہو جس مملکت میں جس سسائیٹی میں یہ نظام معاش کا اچھا ہو جائے گا اخلاقیات بھی اچھی ہو اس پہ شاید دلیل دینے کی بھی ضرورت بچہ تین میل چل کے جاتا واپس آتا اس نے تھکن اتار بھی سو جاتا وہ کب پڑھے گا اور کب سو کے اٹھے گا اور ایک کے پاس سائیکل ہے وہ جاتا ہے وہ سو بھی لے دو گھنٹہ تو اس سے کیا فرق بڑھتا ہے وہ شام کو بیٹھ پھر بڑھ لے گا معاش ہے تو بیٹی کہتی ہے کہ ابا میں نے باہر جانا ہے پڑھنے کے لئے وہ کہتا بیٹی آپ کی اور بیٹے بہن بھائی ہیں میں کیسے پیسہ تقسیم کر سکتا تھپا لگ گیا نفس کی صلاحیت ہو اسی لئے کتاب الخراج میں وہ یوسف رحمت اللہ نے لکھا یہ بلکل الگ موضوع ہے اور اسی لئے جب آپ اتنی محبت سے آتے ہیں تو یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ ہم ہر مرتبہ آپ کو ایک نئی چیز پیش کرے ایک نیا توفہ پیش کرے ایک نئی بات بتا تک کہ آپ سوچیں کہ اسلام میں اصل چیزیں کیا ہیں سیدن عمر نے اپنے دور میں یہودی کو مانگتے ہوئے دیکھ لیا تھا اس کے گریب گئے فقیر کے اور اسے پوچھا کیوں مانگ رہے ہو اسے کہا حضرت جو آپ ہماری حفاظت کرتے ہیں اس کے لئے آپ نے کافروں پر ایک ٹیکس لگایا ہے جزیہ مانگ کے وہ ادا کرنا ہے سید عمر رضی اللہ نے کہا بڑے برے لوگ ہیں ہم تمہاری جوانی میں ہم تم سے محنت لیں اور جب تم بڑے ہو جاؤ تو ہم تمہارے بڑھا پہ بھی کوئی طرز نہ کھائیں چلے جاؤ اور کوئی جزیہ دینے کی ضرورت سب ٹیکس مواب اور پھر کمال کی بات کی جو ابو یوسف رحمت اللہ کتاب الخراج میں نکل کی ہے سید عمر رضی اللہ نے کہ اپنے لوگوں پیدا ہو جائے ایک بھکاری فرمایا اگر کسی ملک میں ہوا تو اللہ کے شدید عذاب میں ہی حکمران گرفتار ہو جائے جس نے اپنی ملک میں ایک آدمی کو مانگنے پہ مجبور کر دیا اب آپ دیکھیں انیس ستر میں کتنے مانگتے تھے دو زار میں کتنے مانگتے تھے اب کتنے مانگنے والے ہیں یہ سارے اس امید میں کہ خدا جنت میں بھیجے گا تم نے کیا کیا خلق خدا اس کی معیشت کو سوچے کہ کیسے خرچ کرنا ہے کیسے اور کمانا ہے مجھ پر کیا ذمہ داری ہیں معاشی طور جب معیشت بہتر ہو جاتی ہے تو بھی جھوٹ بھی کم ہو جاتا ہے پھر حسد بھی کم ہو جاتا ہے پھر تانے بھی کم ہو جاتے ہیں پھر آدمی مرتا ہے تو بیوی بیوہ ہو گئی اس کو پتا ہے کہ شوہر میرے لئے یہ کر کے گئے ہیں چھوڑ کے گئے ہیں مجھے ہر مہینے پچاس زار لاکھ مل رہا ہے یا بچے مجھے لا کر دے رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ وہ کسی سے جا کے مانگے اور پھر تانہ سنے اور تانہ کھائے اور روئے کہ کیا قصفت دے کے پیدا ہو یہ سب چیزیں اس معاش کے ساتھ جڑی ہوئی اسی لئے اللہ تعالی قرآن میں بار بار ان معاش مسائل کا تذکرہ کرتا ہے اور کہتا ہے کبھی یتیم کا مال نہ کھانا تم میں سے کوئی آدمی کیا یہ مناسب سمجھتا ہے کہ وہ خود مر جائے اس کی اولاد یتیم ہو جائے اور جیسے آج وہ یتیموں کے مال پر ہاتھ ڈال رہا ہے نوچ رہا ہے کل اس کا مال اس کے یتیم بچوں کے سامنے ہتھیا لیا جائے اور وہ مال بچوں کو محروم کر دیا جائے اسی لئے اللہ کہتا ہے جعل اللہ لکم قیاما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنا پیسہ ان لوگوں کے حوالے مت کرنا جنہ کاروبار کا تجربہ نہیں ہے ایک پکا کاروبار یہ دکاندار ہے دس بیس پچاس لاک کاروبار ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی اپنا پیسہ ان لوگوں کے حوالے نہ کرو جن لوگوں کو بزنس کا کام کا تجربہ نہیں یہ تیموں کے مال کے متعلق اتنی احتیاط کے بوجود کہتا ہے یاب لوکم تم اس بچے کو تھوڑے تھوڑے پیسے دے کے تجارت میں لگاؤ جب تم سمجھو کہ بچہ بس قابل ہو گیا کہ کاروبار کرے اس کی رقم اس کے حوالے کر دو اس سے پہلے نہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جعل اللہ لکم قیاما لوگو اللہ نے اس مال کو ذریعہ بنایا تاکہ تم معاشرے میں اپنے پاؤں پر کھڑے یہ اتنی زبردست چیز دو اللہ القابہ اللہ نے قابہ کو ذریعہ بنایا ہے کہ انسان اس معاشروں میں زندگی میں دنیا آباد رہے آسان لفظوں اس لئے آخری کرتوج کیا جائے گا کہ قابت اللہ کو گرا دیا جائے گا حضور اکدس صلی اللہ اللہ نے فرمایا میری قبر کے گرد اتنی گھاس یہ چیزیں آجائیں گی اس میں کہ یہ جو ستون تم دیکھ رہے ہو یہاں کتے آکے پیش آپ کریں گے اجڑ جائے گا اس لئے قابت اللہ کے متعلق ایک اللہ نے کہ یہ آخری چیز بس گرائی جائے گی تو اس کے بعد قیامت آ جائے گی اور ایک اللہ نے مال کے متعلق کہ پیسہ جعل اللہ لکم قیاما لوگو اللہ نے اسے تمہاری زندگی کا ذریعہ بنایا ہے روح کی طرح بنایا ہے مت سائے کرنا یہ دو چیزیں مستقع پرسنل لیول پہ تقویہ اور معاشرتی سطح پہ ایسے اسباب اور وسائل کو اختیار کرنا جس سے انسان کی دولت میں اضافہ ہو اس سے انسانی اخلاقیات سمرتی ہیں بہتر ہوتی ہیں پھر مال کی کسرت سے معاشرے میں جو خرابیاں آتی ہیں نشہ آتا ہے وغیرہ وغیرہ بڑوں کے بیٹے اور ان کے چونچلے صاحب زادوں کے اس کا علاج اللہ نے اور بتا ہے اس کا علاج اور بتا ہے اسی لیے جو لوگ معاشرتی نظام میں معیشت میں پس جاتے ہیں مظلوم ہوتے ہیں چوری کرتا ہے داکہ ڈالتا ہے کچھ کرتا ہے مظلوم آدمی ہوتا اللہ نے کہا لا یحب اللہ الجہ رب سو لوگوں اللہ اس بات کو اچھا نہیں کہتا کہ تم سر عام کسی کو برا بھلا کو اللہ من ظلم ہاں جو مظلوم ہے ہم اس کو اجازت دیتے ہیں کہ اپنی آواز بلند کرے اس نظام کے خلاف جس نے اس آدمی کو مظلومیت تک پہنچا دی ایک ایک آدمی انقلاب لیاتا ہے شیکس پیئر کی تحریرات اب تک پڑی جاتی ہیں گوٹے کے ایک شائعری نے کتنا انقلاب پیدا کیا قومیں پیچھے جل پڑی اور انہوں نے کہا نہیں رہنے دیں گے فرنچ ریولیشن نے کتنا انقلاب پیدا کی برطانیہ سے لڑائی تھی اور وہ تھم گئی اور امریکہ کی انہوں نے مدد کی اور امریکہ نے آزادی حاصل کر لی یہ سب ہوتا ہے جب قوموں کے اپنے عوام کی اقتصادی حالت بہتر ہو اور ملک کشکول لے کے بھیک نہ مانگتا بہتر اس دیئے مال کی مضمت ایک الگ چیز ہے لیکن بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں تقوی اختیار کریں اور مجموعی طور پر معاشرے میں جتنے بھی اسباب اور ذرائع حلال اور جائز مال کی بڑھوتری میں مدد کرتے انہیں اختیار کریں کچھ چیزیں ابھی بھی رہ گئیں جو تعانی دینے کی باتیں انشاءاللہ اندہ